اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے چاہ رہی ہوں جس چاپکے پر وہ یہ ہے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جب پریشانیاں ہم پہ غلپہ پا لیتی ہیں جب بھی غموں کا دکھوں کا گراف ہماری زندگی میں بڑھنے لگتا ہے تو ہم سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے شیطان کے راستے کو ترجی دیتے ہیں کنوتیت اور نا امیدی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کفر قرار دیا ہے ہم کیوں ہم کیوں اللہ کے ناپسند دیدہ راستے کو پھولوں کی راہ گزر سمجھتے ہوئے اختیار کر لیتے ہیں یہ جانت بوجھ کے اور یہ جانتے بوجھتے کہ یہ سفر کانٹو اور اب لاپاو سے بھر پور ہیں اس پہ صرف کانٹے اور اپلاپا ہی موجود ہیں جب اللہ بے انصافی یعنی کہ جو انصاف نہیں کرتے ان لوگوں کو پسند نہ پسند کرتا ہے تو ناو سپیلا وہ آپ کے ساتھ بے انصافی کیسے کر سکتا ہے ہر انسان کو خوشی کے بعد غم اور غم کے بعد خوشی ملتی ہے تو ہم کیوں اللہ سے زد بان لیتے ہیں تو ہم چشم پوشی کیوں کرتے ہیں کہ اس کنجی سے جو آپ کی تقدیر کا فیصلہ آپ کی تقدیر کے فیصلے پر قادر ہے وہ دوا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں اس سے مانگ کر تو دیکھیں دل کسی چیز پر دل آپ کا جب زد پر اڑا ہو تو اسے بتائیں کہ وہ انسانوں ہی کی تو سنتا ہے اور وہ سب کو جاننے والا ہے وہ انسانوں کی طرح آپ کو دھتکارتا نہیں ہے تو وہ نیکو کاروں کی بھی سنتا ہے اور بد کاروں کی بھی وہ سب کو جانتا اور وہ بس آپ سے سننا چاہتا ہے دعائیں مانگیں اس کے آگے گر کر آئیں کیونکہ وہ جب نواز نے پہ آتا ہے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں موڈ سے بھی ہوتے ہیں اور تقدیریں بھی بدلتی ہیں آپ مانگنے والے تو بنے مانگنے مانگنے مانگنے